کہا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی اچھی قربت تھی مرکز کی لیڈرشپ کے ساتھ اب بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن آپ صدر کیوں نہیں بہتا ہے؟ اچھا آپشن تھے جی آپشن دییا کہ پریزیڈنٹ رانا تھا آپ کے پاس تھی اپشن تھا؟ جی میرے پاس نہیں میرے پاس اس لیے نہیں تھا سر جب سے آپ نے سیاست شروع کی آپ کے حلقے کے اندر جاٹ قبیلے کے لاوہ آپ کی پارٹی کا کوئی صدر رہا؟ میرے حلقے سے؟ ہلکے سے؟ ہلکا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو ہے جو اچھا اندرزمات بھی لگیں گے جی گوڑک دندہ کو ارزام کو ارزام ہوتے ہیں نا پانچ سال حکومت میں رہنے کے بات بھی عوامی عدالت میں سشروع نہیں ہو سکے آپ؟ آپ ریفرینٹ سپیکر کے پاس پا رہا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں سپیکر کے پاس اسپیکر نے آگے بیج دیا الیکشن کمیشن راجی اکرم صاحب اللہ انہیں اگری میں رحمت کرے اگرے الیکشن میں انہوں نے ٹکک ٹپلائی نہیں کیا یہ ساتھگی تھی انہوں نے ٹکک ٹپلائی اگری انہوں نے ابھی، وہیں کس چیز کو سپورٹ کریں گے؟ سر ایندہ اگر دوبارہ سے یہ پروسیجر ہوگا تو آپ صدارت کے امیدوار ہوں گی؟ دیکھیں جی، انٹائرلی اپ دو پارٹی کے لیدرشپ سر ادو میں ادمار ہی ہے یہ الیکشن کس چیز کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی ویسے تو وہ الیکشن سمجھتا ہوں ٹینشن جو ہے وہ لینے کا نہیں دینے کا ہوتا ہے ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے جب لوگ آپ کو اخبار میں بیان دیتے تھے ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے فکر نے اس بات کیس ہی کمزور ہے ہوں کیس ہی اس نے کہا یہ بنتا ہی نہیں کیس میں اس سکتے کیسے فیصلہ کروں آپ ٹینوں کی باتوں میں اقتضاد ہے میرے سو سلطان محمود چھوڑی صاحب مجید صاحب کے ساتھ وزارت عظموں کی امیدوار تھے آپ نے کیوں مخالفت کی انتے ہیں میں نے نہیں کی نہ میری ان سے دوستی ہے نہ دوستی تھی نہ دوستی تھی نہ دوستی ہے کہتے ہیں آپ نے ایکیوزیشنز آر ایکیوزیشنز ارضام ارضام ہوتی لیکن اس کا جواب لگتے رہتے ہیں جی جواب چاہیے ہم جواب دوں گا جی لیکن ارضام کا تعلق حقیقت سے ضرور ہے سر کہتے ہیں آپ نے سیاست میں آ کر حلقے کے اندر گنڈا غردی کی سیاست کو پروان چڑھایا آغاز کیا نہیں کیا کبھی نہیں کہتے ہیں مفرور آپ ساتھ میں نے میں دیکھا کہ میری زنگی وہ قطرہ تھا مجھ پہ تین چار قطرہ نام دے ہوئے ہیں پیر بھی آ سکتے ہیں باتیں جاتے رہیں گے اور یہی آر ہوتا رہے گا آپ کے پاس سے کہنی ہوئے دیکھ رہے ہیں تب کچھ تب میرے موہ میں نونا دوستی دانے کو دیکھ رہے ہیں میں نے پیچھے اٹرین والا بندہ نہیں ہوں تو میں گزرا تھا کبھی صاحب کو بھی آپ نے ماجر سے حسدان بنا دیا آپ کی اعلیٰ جیل سے بغیر زمانت کے نکل آئے ہیں نہیں مجھے انہوں نے زمانت آپ نے نے کہا لو لو میں جب مصفدار میرے پاس آئے وہ اچھا آدمی سے ہے میں نے یہ کہا مجید صاحب میں نے یہ نہیں کہا آدمی سے باتا لیکی کب کہا آپ ہوگی آپ میرے موہ سے یہ گھلوانا چاہتے ہیں میں نے پیپس پارٹی کا آدمی ہوں میں بوٹوست ہوں اور میں جب جناب میں آزکر ہوں سلانہ لیکی کریے ترنسلہ تک نہیں پھل دے یہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے دلگردہ پوچھنا آپ سے یہ نیٹی سکس میں جب فزیر خوراک اور تعمیرات ہی آمد ہے جی جی آپ نے کیت سالی ڈال جی فزیر خوراک اٹھے ہوگی میرے علاقے میں کیا آمد ہے لوگوں کو کھانا میں مین رہا تھے آئی سار ہم آپ سے بات کریں گے سیاست کی اوپر حکومت کی اوپر اپوزیشن کی اوپر ماضی کی احال کی دیکھیں جی سیاست میں بڑا برہم خیل ہے آپ کبھی سے مہجر ہو کے آئے اور سیاست میں چالیا ہے میری تو پیداش ہی در کی ہے اچھا میں ابرار صاحب میں ایک بات پتا ہوں دیکھ می فیل میوان میری ورس اپ میں ہے دی دی انہوں نے کہا جی کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ میں جا کے کہ میں اس کیس میں دیکھ سوں اور میں بے گناہ ہوں آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے انہوں کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں فضا دیا آپ نے والدین سے نہیں مل سکتا راجہ امتیاز کھان جو فیس کیا اس نے سب نے فیس کیا راجہ اکران کہ اس کی وجہ سے آپ نے ان کو اپنا خطرہ سمجھ کی سے اعجائے گئے اس نے خوش مزاج بھی ہیں تینشنن لیتے نہیں دیتے ہیں کسی کو پیار محبت بھی دیا کتنی کٹن سیاست ہے چڑوی کیا پایا چلو یہ ایک مشکل لکھ رہا ہے سورس اف انکم بھی بتا دیں سورس اف انکم میں میرے والے صاحب سر آپ سے ایک امتیان لے لیں جاتے جاتے فرض کریں میں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں بڑے خوصن پرست ہیں گنگنائیں گے آتے ہیں آج گنگنائیں گے آتے ہیں ان آنکھوں کی مستی کے بستانے ہزاروں آپ کی ٹائم کا بہت تینکیو اسلام علیکم میں ہوں ابرار قریشی اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ باہر و افیت سے ہوں گے ایک نیک گورک دندہ میں آپ کو خوش عمدید اور آج کا گورک دندہ ہے جس شخص کو کہتے ہیں شیر کشمیر لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا سیلف میڈ بٹو کے جیلے سابق سینئر وزیر پرانے سیاست دان مجودہ اپوزیشن لیڈر میری مراد چودری محمد یسین صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج سار ہم آپ سے بات کریں گے سیاست کی اوپر حکومت کی اوپر اپوزیشن کی اوپر ماضی کی حال کی کچھ مستقبل کی پیشن گئی ہیں بھی شاید آپ کی طرف سے سامنے آئیں اور چند الزمات بھی لگیں گے جی گورک دندہ کو شکریہ ارزام تو ارزام ہوتے ہیں نا جیسے ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے تو اس گورک دندہ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ٹائم کے شکریہ پہلے بھی آپ سے نشیست ہوئی پہلے بھی آپ سے نشیست ہوئی لیکن وہ سمجھ لیں کہ بس اس طرح سے بات نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک گھنٹے کا سفر بڑا چاہتے ہیں تو آپ میں تیسری بار بلا رہے ہیں ایسے تھارٹ ٹائم ہاں ہاں ایسے تھارٹ ٹائم ایسا ہی ہے سر ازاد کشمیر کے اندر آپ ایک وہ شخصیت ہیں بدین دا پارٹی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی اچھی قربت تھی مرکز کی لیڈرشپ کے ساتھ اب بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن آپ صدر کیوں نہیں بنے پاکستان پیوز پارٹی کی لیڈرشپ نے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا پیوز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہ لیڈر آف دی آپوزشن ایک بندہ نہیں ہوگا دو آفس جو ہیں ایک بندے کے پاس نہیں ہوگے اور یہی وجہ ہے کہ سابزازہ محمد عساق زفر صاحب پارٹی کے پریزیڈن تھے تو جب دوزار چھے کا الیکشن ہوا تو پیوز پارٹی جیت نہ سکی تو پھر محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ شہید نے انہیں کہا تھا کہ یہ چائز اگر آپ لیڈر آف دی آپوزشن بننا چاہتے ہیں یا یوں مانٹو اچھا آپشن تھے آپ کے پاس بھی آپشن تھا نہیں میرے پاس اس لیے نہیں تھا کہ اس دفعہ تو پیپس پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے بہت چھوٹی تھی اچھا اچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور کسی کو بنا نہیں سکتے اور آپ بھی ہیں لیڈر آف دی آپوزشن اور کوئی بوٹ بھی نہیں لے سکتا تھا باران جو بھی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چونکہ یو آر لیڈر آف دی آپوزشن تو بھی ایب نو چوائس لیفٹ تو یہ اس وقت پھر چودھو مجید صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے تھے وہ سینئر بائیس پریزیڈنٹ تھے اور میں سیکٹری جنرل تھا اور سابزادہ حساق زفر ساب پریزیڈنٹ تھے تو سابزادہ حساق زفر was given a choice and he decided to become the leader of the آپوزشن تو صدارت انہوں نے چھوڑ دی تھی پھر چوئی مجید صاحب بنے تو میں سینئر بائیس پریزیڈنٹ بن گیا تھا اور اب بھی جو ہے وہ ہماری جو سندھ میں جو پارٹی کی پریزیڈنٹ ہے نصار نصار کھوڑو صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے وہ پچھلی گومنٹ میں وزیر تھے اور مراد علی شاہ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے پارلیمانی لیڈر ہی پارلیمانی لیڈر ہی باقی چیزیں کائدیاز بختلفت سر کام کے مزریعظم رہے بنا پروٹوکول دیکھا ساری چیزیں ہوئی آپ آپوزشن کو کیسے انجوئے کر رہے ہیں بہت زیادہ حکومت میں جو ہے وہ تو پھر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے تو آپوزشن میں کھولا ہوتا ہے بندہ اپنا ٹائم ہوتا ہے کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں ہوتا اس طرح کا کوئی سکیورٹی کا ایشو نہیں ہوتا آپ جہاں گو میں روڑیٹر کی آوازوں کو مس کرتے ہیں دونوں نائی رونڈ مستے ہیں سر پانچ سال کا پانچ سال حکومت میں رہنے کے بعد بھی عوامی عدالت میں سرکھرو نہیں ہو سکے آپ الیکشن کی بات کر رہا ہوں الیکشن میں عوام نے آپ کو رجیکٹ کر دیا پیپلز پارٹی کی بات کر رہے میں تو جیتا ہوں میں جیتا ہوں تو تب بھی قائدیس میں اختلاف بناوں پارٹی کی بات یہ ہے جی کہ یہ جو دوزار سولہ کا الیکشن تھا یہ کسی بھی حوالے سے یہ کسی بھی حوالے سے کوئی صاف شفاف الیکشن ہی تھا میاں نواشی پرامیسٹر تھے پاکستان کے اور انہوں نے ساری مشینری جو ہے وہ اس الیکشن کو منپلیٹ کرنے کے لیے انجنیر کرنے کے لیے لگا دی پندرہ پندرہ بیس بھی اس کروڑ پیا ایک ایک حلقے میں دیا آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ الیکشن شفاف نہیں تھا اور جس حلقے سے آپ جیتے ہیں آپ کے خلاف ریفرنس سپیکر کے پاس پڑھا ہے سپیکر کے پاس نہیں سپیکر نے آگے بیج دیا الیکشن کمیشن کو بچہ بیج دیا انہوں نے میرے پر جو الزامات ہیں وہ تو اس میں سپیکر نے بڑا کیٹیگری لی لکھا اس میں کہ یہ میری ڈومین ہی نہیں ہے اس نے کہا یہ جو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں یہ تو ریٹرنی افسر کے پاس لگانے تھے تاکہ اس وقت جو ہے وہ سکروٹنی ہو رہی تھی کیس ہی کمزور ہے ہوں کیس ہی اس نے کہا یہ بنتا ہی نہیں کیسے کیسے فیصلہ کروں سر عدم ادمات یا یہ الیکشن کس چیز کو سپورٹ کریں گے دیکھیں جی ویسے تو وہ الیکشن اس کو پاکستان پیوز پارٹی نے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کو مصرد کیا تھا دوہزار سولہ کے الیکشن کو اور میں نے بیسیت لیڈر آف دی آپوزشن پہلی جو میری سپیچ تھی اس میں بڑا باشکاف الفاظ میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشنز جو فیڈر گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ اس میں انواب تھی پیسہ انواب تھا پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ پیا ان شیپ آف چیکس ڈائریکٹ فرم دکشمیر کونسل یہ پہلی بہت دفعہ ہوا ہے کشمیر کونسل کے ذریعے ڈائریکٹ چیکس دیئے گئے امیدواروں کو ڈائریکٹ ریکارڈ is دیر ہر دور میں نہیں ہوتا یہ کبھی نہیں ہوا ایسا پہلے اگر دیئے گئے ہمارے دور میں ہمارا جو الیکشن تھا دوزار گیار رنگا اس میں کوئی سب ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا ہمارے تحفظات دینے ہیں انتخابات پہ لیکن ہم جمہوری عمل کو جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونا دینا چاہتے لہٰذا ہم اس ایمبلی میں بیٹھیں گے سر پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں مدد پوری کرے گی پی ٹی آئی کی حکومت ان کو پتہ ہی نہیں ہے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ دیکھیں نا ابھی بیس کروڑ پی کی گاڑیاں بیچی ہیں اور ابھی تیس کروڑ پی وہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں وہ آ رہے ہیں تو آگے رنٹ جو ہے وہ رنٹ پہ جو ہے وہ آئیر والوں سے جو ہے وہ تیس کروڑ پی دے کے گاڑیاں لیئے ہیں ان کے ڈیلیگیشن کو جو ہے وہ اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ہیں سرم آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں یہاں پی ٹی آئی کا مستقبل آپ جیسا سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت تک تو پی ٹی آئی ٹیک آف ہی نہیں کر سکی اس وقت تک ٹیک آف نہیں کر سکی اب آقا رخ بدل رہا ہے میں ارز کروں اس وقت تک وہ ٹیک آف نہیں کر سکی اس وقت تک ان کے پاس کوئی الیکٹبل نہیں ہے ان کے جو سیٹیں وہ جیتے ہیں پاکستان میں اچھ کو کپکی میں گمٹ تھی ان کی تو وہاں سے ایک سیٹ جیتے ہیں اور ایک لاہور سے جیتے ہیں اور لاہور والا جو بندہ ہے دیوان مہیتین وہ ہمیشہ جیتا ہے وہ سٹرانگ آدمی ہے سر آپ کی پارٹی کے اندر تین سینئے لوگ ہیں آپ لطیف اکبر صاحب اور چودر مجید صاحب وزیراعظم آپ تینوں کی باتوں میں اقتضاد ہے آپ کہتے ہیں عدم اعتماد ہوگی یا ہونی چاہیے اسپورٹ کریں گے ان کو جانا چاہیے ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں لطیف اکبر صاحب اور مجید صاحب میں نے یہ نہیں کہا آدم اعتماد ہونا چاہیے کب کہا میں نے آپ ہوگی آپ میرے موز سے یہ گل بڑنا چاہتے ہیں بعد میں نے نہیں کہا اچھا میں نے نہیں کہا اگر ہوگی تو میں نے مجھ سے جب ایک دو فورم سے پوچھا گیا تو میں نے کہا جی کیونکہ جوائنٹ اپوزشن ہے تو میں جو ہے بینگ لیڈر آف دی پوزشن میرے ساتھ جو دوسری پارلیمنٹری پارٹیز ہیں مسلم کانفرنس ہے پی ٹی آئی ہے اور صدار خالد ابراہیم صاحب کے سابزادے ہیں جمعو کشن مسلم اپنے پیوز پارٹی اور پھر ایک ازاد رکن ہے تو مشابرت کے ساتھ میں واپس جا کے ان سے بات چیت کر کے صدار دیگ صاحب سے اگلے دن وہ میرے گرتر شریف لائیت ہسٹو کنٹینٹ میں ہم نے کٹھے لنچ کیا کچھ بات ہوئی ہے مزید پاکستان جا کے کشمیر جا کے بات سر موسیلی سیاستدان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں جی اب اپنے بیٹوں کو آگے کیوں نہیں لارہے ہیں میرا یہ میں آئی ڈونٹ بلیب ان مورسیت جو ہے مورسی سیاست پر میں بلیب نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو سیاست سے ذرا دور رکھا ہوا ہے ایک ادھر ہیں ادھر کا جو میرا چھوٹا موڑا کاروبار ہے وہ دیکھتے ہیں ایک جو ہے وہ ادھر ہیں جو چھوٹا موڑا کاروبار وہ دیکھتے ہیں اور باتا گمی خوشیوں میں جو ہے وہ میں انہوں نے کہتا ہوں جایا کرنے ہیں دیکھیں جی سیاست بڑا برہم کھیل ہے اس برہمی کا شکار ہو گیا میں نہیں میں آندیاں طفان آتے ہیں میں بڑا عرض کے ان کو سہ لیتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھی جائے گیا میں نہیں لیتا ہوں میں نہیں لیتا ٹینشن اب دیتے ضرور ہیں میں نہیں لیتا ہوں پارٹی کے اندر مقابلہ کس ہے خطرہ کس کو سمجھتے ہیں میں کسی کو خطرہ نہیں سمجھتا آپ کو کوئی سمجھتا ہے یہ وہ جانتے ہوں گے میں کسی کو نہیں سمجھتا لیکن اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں اختلفات ہوتے رہتے ہیں صدار ابحیم صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے اللہ انہیں کربل کربل جندہ فدوس کے جگہ دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے ہماری پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم واپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں لیکن when the leadership takes a decision we all have to follow that بیریسٹر سلطان محمود چودری صاحب بھی مجید صاحب کے ساتھ وزارت عظموں کے امیدوار تھے آپ نے کیوں مخالفت کی ان کی میں نے نہیں کی بیریسٹر صاحب کو میں نے ان کی مخالفت نہیں کی اللہ بتا ان کو شامل کرنے میں میرا بڑا کردار تھا پارٹی میں شامل کرنے میں I was the only one who supported him آپ کیش کرواتے ہیں یا منظور محمود صاحب میں نے it was me کہ بیریسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارا ایک مشتری کا دوست ہیں جو جعوید صاحب ان کے ذریعے ہمارے درمیان ملاقات ہوئی ہماری درمیان گپ شپ ہوئی انہوں نے مجھے کہا میں پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو کھوا ان کے جانے سے دیکھیں جی پارٹی کٹھے ہونے سے فائدے ہوتے ہیں اور میں نے I played the vital role to bring him in the party I don't believe in Brazilism میں نے تو اپنے الکے میں تمام قبائل کو ملا کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا یہاں سے مارچ میں گیا میئے میں الیکشن ہوا میں نے لڑا دو مہنے بعد جی دو مہنے بعد اور میرے قبیلے کے سارے جو بڑے لوگ تھے وہ they were all in Muslim conference اچھا ڈیسٹر کونسٹر کے ممبران جو تھے آپ اندیاتی الیکشن بھی لڑے تھے وہ تو بہت پہلے کی بات ہے اچھا پہلے میں جب یہاں سے جا کے ان کا مقابلہ کیا آپ کو حلکہ چارچ لوئی سے آج اکرم صاحب کے خلاف الیکشن لڑے میجر اٹائر مونصرداد صاحب آئے ابھی آپ صاحب مالک بال صاحب تھے ابھی پتہ ہے وہ کون کون آئے گا آپ کو کس نے ٹف ٹائم دیا کسی نے بھی نہیں دیا سر یہ کہا رہے ہیں آپ کسی نے بھی نہیں دیا سر میجر مونصرداد صاحب سے آ رہے ہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں جو آر جاتے وہ کہتے ہیں جو میں آر آیا گیا لیکن میں آپ کو حل فرن کہتا ہوں کہ میں جو دو الیکشن ہوں میں سات لڑا پانچ جیتا تو جو جو دو میں آ رہا ہوں با خدا وہ میں آر آیا گیا ہوں اور کس 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 نے آر آیا کیسے آر آیا یہ لمحی بات ہے ریزائنگ افسر کے تم ایمبریشن کا ووٹر کا جو اسنشل ہوتا ہے سر فیصلہ آپ کے حق نہیں ہے فیصلہ وہ ہی نہیں پھر نا فیصلہ وہ ہی نہیں چونکہ پانچ سال حضر کے میں آرز کر رہا ہوں میجر ملصفداد میرے پاس آئے وہ اچھے آدمی سے ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کربے کربے جنال فردوس میں جاگا تھے اچھے آدمی تھے صاف شعاف آدمی تھے ان کی فوجی آدمی تھے جو اندر ان کا اندر ہوتی تھی بات وہ زبان پہ ہوتی تھی اگلے الیکشن میں انہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں یہ سادگی تھی انہوں نے اپروچ کیا گیا وہ تو ہر ان سے غلطی ہوئی تھی نہیں غلطی نہیں وہ کہتے تھے میں لڑنے ہی نہیں چاہتا الیکشن یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے سر آپ نے ان کو 18 سال وزیر نہیں بننے دیا نہیں میں نے نہیں صدار عطیق صاحب آپ کے گھر الیکپٹر پہ آتے تھے جی صدار عطیق صاحب سے میرا بہت ذاتی متعلق ہیں مجاہد عبد صدار محمد عبد قیون صاحب خان صاحب کے ساتھ بھی میرے بہت ذاتی مراسم تھے تو میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تفوت ہوئی تھی تو صدار صاحب جنازے میں آئے تھے الیکپٹر پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سندھ کے بعد اگر وہ کہیں مضبوط ہے تو وہ آزاد قشمین میں مقابلہ کس سے ہوگا پی ٹی آئی یا نون لیگ سے میرا نہیں خواہد دونوں بہت پیچھے ہوں گے سر آپ کو ہلکے میں پی ٹی آئی نون لیگ دونوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے دونوں لڑے ہیں تو میں پھر بھی جیتا ہوں اللہ کے فضل کرنا ہوں پی ٹی آئی بھی ہوگی پی ٹی آئی پچھلے الیکشن میں بھی تھی نہیں تھی نا پی ٹی آئی والے نے تین الیکشن لڑے ہیں میرے مقابلے میں ای ایس فار ٹری الیکشن اور پانچ زار ساڑھے پانچ زار سے اوپر نہیں جا سکے وہ سر فاروق ایدر خان صاحب کی بطوری بھی تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ تو میرا ووٹ ہی ادھر گیا نا تو نون لیگ تو متعد تھی ساری گیا واپس آیا پھر چلا گیا آہ آہ پھر چلا گیا وہ آتے جاتے رہتے ہیں دنیا مسافر خان ہے آہ بیس میا ممند بخش صاحب آہ آرف کھڑی شریف کا آہ ان کے عرفانہ کلام اس میں کہتے ہیں بدا نسلا نا لینکھی کریئے تو نسلا تک نہیں پھل دے بدا نسلا نا لینکھی کریئے تو الٹیاں چالا چل دے اے کس کے لئے شیئر ہے سر بس سمجھیں آپ سر بطور جاتے ہیں جو آتے جاتے ہیں نام لے کے آپ ان کی تشیر نہیں کرتا چاہتے ہیں سر فاروق عیدر خان صاحب تو آتے جاتے رہیں گے اسی طرح پھر بھی آ سکتے ہیں آتے جاتے رہیں گے اور یہی حال اٹھا رہے گا آپ کے پاس سے کہیں اور دیکھ رہے نا سر فاروق عیدر خان صاحب کوئی نہ موہ میں نہ نہ ڈالے سر یہ دوستی دشمنی میں میری کوئی دشمنی ہے ان سے نہیں دوستی دشمنی میں بدلی ہے کبھی کبھی نہ میری ان سے دشمنی تھی نہ میری ان سے دوستی ہے نہ دوستی تھی نہ دشمنی ہے فاروق عیدر جو ہے وہ سٹیٹ فاروق آدمی ہے اور پولٹیکلی چونکہ ہماری رائیولری ہے تو یہ اینا دہ بات ہے لیکن آئی 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 اینا دنگ اگنسٹ این پرسنلی ہے یا اٹیلی بس سر آپ کے اپنے چھوٹا سا ایزام بھی ہے جے آپ فاروق عیدر خان صاحب کے ساتھ ڈیل رہی ہلکہ بندیوں کی حد تک آپ وہاں سپورٹ کریں گے میری میں حلفاں کہتا ہوں آج تک پونے تین سال ہو گئے ہیں میجھے لیڈر آف دیا پوزشن بنے ہوئے ہیں میری با خدا آج تک ان پونے تین سالوں میں ایک میٹنگ جیڈی میری ان سے ہوئی ہے ون آن ون شروع میں جب میں لیڈر آف دیا پوزشن بنا تو میں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اچھے کام کریں ہم آپ کے ساتھ غلط کام کریں گے ہم آپ بھی محافظت کریں گے ایک میٹنگ اس کے علاوہ میری ان سے ون آن ون ایکوزیشنز ار ایکوزیشنز الزام الزام ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب لگتے رہتے ہیں جی جواب چاہیے لیکن ارزام کا تلق حقیقت سے ضرور ہے سر کہتے ہیں آپ نے سیاست میں آ کر ہلکے کے اندر گنڈا غلطی کی سیاست کو پروان چڑھایا آغاز کیا نہیں کیا کبھی نہیں کہتے ہیں مفرور آپ ساتھ میں نہیں نہیں میں دیکھا جی میری زندگی کو خطرہ تھا مجھ میں تین چار قاتلانہ مرے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ میرے امدردو نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ گارڈز رکھا کریں اس لیے کہ چڑھوئی بازار میں مجھ پہ دو دفام لہا ہوا ہے فائرنگ ہوئی ہے مجھے روکا گیا کہ ہم یہاں سے گزرے نہیں دیں گے بہت پڑا انسیڈنٹ ہوا تھا ایک بندہ مر گیا تھا مجھ رات سے جو تھا مجھے روکا گیا تھا کہ ہم یہاں چڑھوئی سے گزرے نہیں دیں گے میں نے کہا تو یہ گارڈز رکھنا کوئی بوری بات نہیں ہے میں تو بلیب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی معافض نہیں ہوتا سر پیپلز پارٹی ازاد کشمیل کی جو موجودہ تنظیم سازی ہے یہ تین سال کیلئے عمل میں آئی بلاول بٹو صاحب نے برائے راست لگایا نمزد کیا رتیف اکبر صاحب کو آئندہ اگر پارٹی پیپلز پارٹی میں ہوتی ہی نمزدگی ہے اچھا تو آپ صدارت کے امیدوار ہوں گے دیکھیں جی it's entirely up to the پارٹی leadership اگر انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو it's in its their sweet description چودی لتیف اکبر is president of the party and I utterly accept him as president of the party وہ میرے بھی پارٹی کے صدر ہیں میرے بھی صدر ہیں سر لتیف اکبر صاحب سے پوچھا گیا کہ یسین صاحب ہیں مجید صاحب ہیں آپ خود ہیں چند باقی سینئر لوگ ہیں تو فرض کریں کہ آپ کے بعد جو پارٹی کی قیادت کرنے والے لوگوں کے ان میں سے دو تین نام بتا دیں انہوں نے ایک نام لیا آپ بھی کچھ نام بتا دیں دیکھیں کہ میں آز کروں میں 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 کوئی تو آئے گا نا سر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی sweet description ہے پارٹی leadership کی جس کو وہ سمجھیں گے دیکھیں نا یہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ it always has been a bouquet of beautiful flowers ان تمام قبائل کا جو ہے وہ یہ گلدستہ رہا ہے سر آپ نے liberation league سے سیاست کا آغاز کیا ازاد مسلم conference میں نہیں ازاد مسلم conference سے کیا اور liberation league میں 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 پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں میں بٹوست ہوں اور میں جب یہاں میں میں اذکروں بی بی شہید جب یہاں تھی آہ ایکزائل میں تو آئی بس ویری ایکٹیف ان آہ اس ان کے ایکزائل کے دور میں اور آہ لیکن چونکہ نائنٹی میں جب میں election لڑنے کے لیے گیا تو اس وقت پھر جو ہے وہ ٹکٹ شکڑ کی بات تھی صدا ابراہیم صاحب جو ہے وہ مطروب صاحب کو دینا چاہتے تھے ٹکٹ راجہ ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ دینا چاہتے تھے ٹکٹ اپنے راجہ اپنے گلریز تبسم صاحب کو تو پھر گلریز تبسم صاحب کو ٹکٹ ملا مطروب صاحب جو ہے وہ ازاد لڑے تو پھر میں ازاد مسلم انقلابی صاحب بھی آپ نے ماجر سیاستان بنا دیا اچھے سیاستان میری بہت اچھے اپس میں مشاورت سے بہت ایک جسے کی مدد کرتے ہیں بلکل نہیں بہت ہماری انڈسٹیننگ ہے بہت ہماری خاندانوں کے اپس میں بڑے اچھے طعلقات ہے فیملی ریلیشنشپ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے دل کردہ ہے بوشنو آپ سے نائیٹی سکس میں جب وزیر خوراک اور تعمیراتی آمد ہے نا جی جی آپ نے قید سالی ڈال دی وزیر خوراک ہوتے ہوگی میرے علاقے میں کیا ہوا تھا لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا ہاں 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 کیسے کھانا نہیں مل رہا تھا سرکیں بند ہوگی دال چاول ختم ہوگی کیا ہوا تھا کوئنسیڈنٹ ہوا تھا ہاں جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ہاں ہاں وہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا بلکل ایک بہدہ الزام میں اور وہ پھر لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے لوگ انہیں سڑکیں بند کر دی تھے پورا آل کا جام ہو گیا تھا پورا کوٹلی صدارس کے اندر یاد خان نکیال میں ایک 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 ایسیو کے ایک اس کا کیا نام ہے اس کا جو سپیشل کمیونگیشن آزورنائزیشن کا ایسیو ایسیو کا یہ ایک تھا وہ کیا آپ کو اس کو کہتے ہیں ایکسچینج اکسچینج اس کا افت rabat کرنے آ رہے تھے تو راستے بند تھے تو دن ہے تو کومنال ہیمٹبکٹر پھر انہوں نے وہاں جا کے تو پھر لوگوں نے کہا کہی کیا کر رہے آپ پھر مجھے جو ہے انہوں نے ریلئیس کیا اور میں نے کہا میں اوامی پریشر کے اوپر میں جیل میں کہا میں آجی میں نے کہا میں زماعتہ نہیں کروں گا میں نے کہا میں آوامی پریشر پہ کیا جیل سے بغیر زمانت کے نکل آئے نہیں مجھے انہوں نے پھر زمانت اپنے طور پر انہوں نے کوئی پیپر شیور بنا کے تو مجردی سکندر ایاد صاحب کی گلتی نے آپ کو لیڈر بنا دیا نہیں نہیں لیڈر تو اللہ بناتا ہے لوگ بناتے ہیں لیڈر تو اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے اور لوگ بناتے ہیں عوام بناتے ہیں اسکندر صاحب کیسے بنا سکتے ہیں کسی پر انگروں اس سے پہلے بھی دیکھیں انہوں سے پہلے میں دو بار وزیر رہا میں نائنٹی میں وزیر تھا نائنٹی سکس میں وزیر تھا سر سوشل میڈیا کے چند سوالات ہیں فیفٹی نائنٹ ہے لیکن میں چار سے پانچ باتیں کروں گا زیادہ نہیں کروں گا سر ایک عبرار احمد چودری انہوں نے پوچھا کہ آپ برطانیہ میں کام کرتے رہے یہاں پہ پلے بڑے یہاں سے سیاست کرنے آپ نے ملک میں آئے وہ ایک بات بتا دیں جو آپ نے اس ملک سے سیکھ کے وہاں پہ عمل کروایا میں اپنے الکا انتخاب میں اپنی وزارت کے دوران میں نے پوری کوشش کیا کہ سارے لوگوں کو میرٹ پر ان کو جو ہے اکومڈیٹ کیا جائیں ان کو نوکرییں دی جائیں میرٹ کی بنیاد پر ڈیویلمنٹ کے کام کیا جائیں اور دس یز ریزن کہ میرے الکے سے ہر قبیلے سے آپ کو جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو آپ دیکھیں گے سفسز میں سر جب سے آپ نے سیاست شروع کی آپ کے حلقے کے اندر جاٹ قبیلے کے علاوہ آپ کی پارٹی کا کوئی صدر رہا میرے الکے سے الکے سے اس اس وقت جو ہے جو تحصیل چڑھوئی کے جو صدر میں آرز کروں تحصیل چڑھوئی کا جو ہے وہ راجہ عثمان گلریز ہے صدر اور تحصیل جو دلیہ جٹا ہے اس کے جو صدر ہیں وہ بھی مل میں بھی یہ دونوں نان جاٹے آپ کے حلقے سے اور آپ کی پارٹی سے ہی کسی نے کوششن پوشا مجھے نام نہیں یاد رہا آپ نے لکھنا بول گیا وہ پوچھتے ہیں کہ حلقے میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے پارٹی کا یوت کا پی ویوت اوورال سارا کچھ لیکن میں مرکز کی جو تنظیم ازاد کشمیر کے اس کے اندر عدداروں میں آپ کے حلقے سے نمائندگی نہیں ہے وجہ کیا ہے نہیں نہیں وہ اپنے اس میں مرکزی جو تنظیم ہے وہ تو چونکہ ڈسکریشن ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی انہوں نے بنائنی ہو دیتی ہے اور میں نے کسی کا نام دیا ہی نہیں تھا دیا ہی نہیں تھا نہیں نہیں جو ظلہ کی تنظیم ہے وہاں صدر جو آپ میری ماضی سے بنا سیکریشن سر سب سے زیادہ جو سوال پوچھا گیا آپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ نے حلقہ چار چڑھوئی سے ایک سیاستدان جس کا نام راجہ امتیاز خان ہے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے انہوں کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں بزا دیا اپنے والدین سے نہیں مل سکتے ہیں نو 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 راجہ امتیاز خان جو ایک تو وہ سیاسی چاہے لیڈر نہیں تھے تو آہ وہ ایک قتل میں انوال میں وہ پرائم اکیوزد ہیں اور وہ اگر نہیں تھے تو بہت سارے لوگ اس پرچے میں تھے راجہ نشیر صاحب تھے سب نے انہوں کو معاف کر دیا نہیں نہیں سب نے فیس کیا they faced the cases the case they got they were bailed out سارے بیل سب کی بیلز ہوئیں لیکن راجہ امتیاز خان جو ہیں وہ تو اسی رات کو بھا گئے تھے چور کی داری میں دن کا اگر اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ نے ان کو اپنا خطرہ سمجھ کے لیے سا دیا گیا نہیں نہیں میں نے ان کو کیا خطرہ سمجھنا ہے ان کے بھائی کو میں نے ٹاؤن کمیٹی کریٹ کر کے راجہ مجاہد خان کو ٹاؤن کمیٹی چلوئی کریٹ کر کے یہ چونکہ پیپس پارٹی میں ہوتے ہیں ان کے ایک بھائی ہیں راجہ ریاض خان وہ جو ایمسٹرڈے میں ہوتے تھے وہ آرلینڈ پیپس پارٹی کے پریزنٹ تھے راجہ مجاہد ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ پیپس پارٹی میں تھے اور دوزار اپنے نائٹی سکس کی گورنمنٹ میں الیکشن میں انہیں مجھے سپورٹ گیا تو میں نے میں نے میں نے ٹکٹ دلوایا تھا ان کو جمہو چھے سے پہلے ان کو ٹاؤن کمیٹی کا ایڈمسٹیٹر بنوایا تھا اور پھر وہ ملے بنے تو مجھے ان سے کیا خطر ہو پھر اس کے بعد سارے الیکشن میں انہیں میری مخالفت کی تو ہی ہی اس اکیوزڈ آف پرائیم اکیوزڈ آف مرڈر کیس اور پرائیم اکیوزڈ ہے اور اگر وہ نہیں ہیں تو یہ شوڈ فیس دے آہ دے کوٹس اور جائے بیل کروائیں ابھی گئے تھے پچھلے دنوں کو لوڑ سے ہو کے واپس آگئے یہ شوڈ گو دہر یہ شوڈ بیل بھی فور ریسٹ کرائیں جیسے باکیوں نے کروائی باکیوں نے کرائی اسی ان کی کنفرم ہو گئی تھی یہ بھی کروائی اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو صحیح بتاتا ہو کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے یہ وہ ایک مرڈر کیس میں انوالو ہے انہی آئی تھے کہ یہ شوڈ فیس اگر وہ بیگنا ہے تو دیکھیں نا ان کی اگر وہ بیگنا ہے تو فارغ ہو جائیں گے ان کی ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف وہ فیس کر رہے ہیں کیس یہاں سے اپنی مطرمہ کنسوم نواز صاحبہ بیمار تھی بیڈ پہ تھی ان کو چھوڑ کے جا کے کیس فیس کیا میاں شباز شریف ان کے لیڈر ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اب جاتے ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں یہ شوڈ فیس اگر وہ اپنے آپ کو بیگنا سمجھتے ہیں تو بینگنا ثابت کریں اپنے آپ کو اس سلسلے میں آخری بات کروں گا چونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا تو راج امتیاس آپ نے مجھے ایک ویڈیو بیجی جو میرے ویڈ سپ میں آئے انہوں نے کہا جی کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں خانہ کعب اور مکہ مدینہ میں جا کے کہ میں اس کیس میں بے کسون اور میں بے گناہ ہوں میں صرف سنا دے تو انہوں نے کیا کہا تھاٹی سے یہ نہ سنا ہے شوشل میڈیا پہ دیکھا کہ عبرار قریشی صاحب اپنے پروگرام گھورک گھنڈا میں اپیدیشن لیڈر آزاد کشمیر کا انٹرویو کر رہے ہیں میں اپنے اس پیغام میں عبرار قریشی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا تارک قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں میں بے کسون ہوں اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں اور اس کے لیے میں خانہ کعبہ جانے کے لیے تیار ہوں اگر چودری یسین صاحب بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی یہ حلف دے کہ میں اس قتل میں ملوث ہوں تو میں اسی فلائٹ میں جس میں وہ پاکستان سے آئیں گے اس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پاکستان چلا جاؤ گا اور اگر یہ جھوٹا کیس ہے تو ایک دن اللہ کی عدالت بھی لگے گی اور چودری یسین صاحب کو وہاں پہ اس کا جواب دینا پڑے گا تھانکیو ویری مچ بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے اگر وہ بیگنا ہے تو باگ دینا ای شوڑا فیسٹ اگر ان if he still thinks he is innocent then he should go and he should face the case he should face the courts پیسے جیسا ان کے پاس بہت ہے اچھا سا وکیل کر لیں تو فیس کریں ان کے میں نے کہا نہیں ان کے لیڈر فیس کر رہے ہیں نا کیسز کو میاں صاحب کو پتا تھا مجھے سزا ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو میاں صاحب اپنی اپنی بیگم کو جو ہے وہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیٹ پر چھوڑ کے جا کے چلے گے تو فیسٹ کیسز تو یہ بھی فیس کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا کیس جو ہے وہ کیس دیکھیں نہیں اگر وہ سمیت ہے بیگنا ہے تو he should face and he should fight his case آپ ان کے کو مدد کر سکتے ہیں نہیں میں مدد تو ان کے جو کیپٹن تارک شہید کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بیوہ ہیں وہ ہی مدد کر سکتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا صحیح ہے وہ اگر انہیں معاف کرنا جس طرح باقی لوگوں نے معاف کر دیا ان کو بھی معاف کر سکتے ہیں یہ کب سر نجی زندگی کے اوپر سوال ہوں گے یہ ماری آخری پانچ منٹ ہے سر آپ بڑے لیبرل آدمی ہیں بڑے خوش مزاج بھی ہیں ٹینشن لیتے نہیں دیتے ہیں کسی کو پیار محبت بھی دیا پیار محبت تو اچھی چیز ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو اچھی چیز دینی چاہیے نا کسی سے ہوا میں اپنے الکے کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں سر کھیل کود کا شوق ہے نہیں میں جب سکول میں تھا یہاں تو اور اب سیاست کو کھیل یہ ہے یہ بڑا مشکل کھیل ہوتا ہے آپ سیاست کو انجوائی کرتے ہیں یس آئی ڈو انجوائی پولیٹکس میں انجوائی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ایک وسیلہ ہیں لوگوں کی فلاوہ بیبوت کا آپ ایک وسیلہ ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں کسی کو روزگار دلواتے ہیں کسی کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ تو ایک حدیث بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کو بیجتا ہے اس کے وسیلہ بناتا ہے سر میں آپ کے حلقے سے تلق رکھتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ میرے حلقے سے تلق رکھتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں بھی اسی حلقے سے تو سر یہ سب سے بڑا حلقہ ہے آبادی کے اتبار سے کتنی کٹن سیاست ہے چڑوئی کی چڑوئی ایک مشکل حلقہ ہے اور ٹف حلقہ ہے اور مجھے پتا تھا یہ ٹف حلقہ ہے اس لیے جہاں سے جا کے میں نے پھر فیس کیا اللہ کو ہرنہ کہیں اور سے بھی لڑ سکتے تھے کوئی اور سے بھی لڑ سکتے تھے الیکشن لڑنا تو ظاہرہ کسی میں اسلامباد میں رہتا ہوں میں بھی جمعہ شہ سے الیکشن لڑ سکتا لیکن میں جو جو چوز سر جب سیاست سر وجہ بتا سکتے ہیں سیاست میں کیوں آئے تھے بس میں آپ نے الکے کے لوگوں کے فلاح بابابود کے لیے کام کریں میں آپ نے الکے کے لوگوں کی جو لائف ہے اس کو بیٹر کرنا چاہتا تھا اور میں میں ایم کائی کانفیڈنٹ میں بڑھ میرا زمیر مطمئر ہے میں نے کیا ہے میں نے آپ کمہ سے ماجر ہو کہ آئے اور سیاست میں چھا گئے میری تو پیداشی در کی ہے لیکن میرے جو بزرگ ہیں میرے والدین جو ہیں وہ یہ بالکل میرے الکے سے کیری بارڈر سے پا رہا ہے نہیں نہیں کیری نہیں کیری نہیں یہ جو ٹائن ہے نا میرے الکے کا جو گاؤں ہے جو درکورٹی کراس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوئے ہمارا گاؤں اچھا جڑا ہوا ہے اور ایل او سی پہ ہے اس طرف مارا گاؤں ہے اس طرف سورس اف انکم بھی بتا دیں پھر سورس اف انکم میں میرے والد صاحب سکسٹی میں آئے تھے انگلین تو میں سکسٹی سکس میں آیا تھا ایج اف نائن میں نے یہاں مزدوری کی ہے میں نے فیکٹری میں کام کیا ہے میں نے بس ڈرائیونگ کی ہے سٹوک آن ٹرینٹ میں میں نے ٹیکسی چلائی ہے then I started my business سریکھ بات لوگ ہے پھر ریل سٹیٹ میں پہلے ریسٹران بھی بنایا سٹور بھی بنایا فوڈ سٹور پھر اس کے بعد میں ریل سٹیٹ میں گیا یہاں بھی اور پاکستان میں کشمیر میں بھی ریل سٹیٹ کا کام کرتا سر آپ کے حوالے سے لوگ ایک بات کہتے تھے وہ اس ملک میں کہیں تو وہ جرم ہے سزا ہو جے ان کو جیل چلے جے جب لوگ آپ کو حبار میں بیان دیتے تھے ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے فقر ہے اس بات مجھے اس بات میں فقر ہے میں سیلویڈ آدمی ہوں محنت کے بند ہوتے پر میں نے ٹیکسی چلا میں نے کہا بچ پایا ہے نہیں میں نے اسیمبلی میں فاروق عیدر صاحب نے کہا یہ ٹیکسی چلاتے تھے تو میں نے کہا جی میں فقر محسوس کرتا ہوں میں ٹیکسی چلاتا رہا ہوں ٹیکسی چلاتے چلاتے یہاں اللہ تعالی نے پہنچا دیا سر آپ سے ایک امتیان لے لوں جاتے جاتے فرض کریں میں ایک عام آدمی بیٹھوں میری کوئی پارٹی نہیں ہے آپ مجھے کنونس کریں کہ عبرار آپ مجھے ووڈ دو کہہ کہیں گے اچھا میں عبرار صاحب میں ایک بات بتاؤں let me tell you one thing میں کبھی کسی سے وعدہ نہیں رہتا مجھے ووڈ دو گے میں چار بار منسٹر بنا ہوں کبھی جو لوگ میرے پاس آتے رہے میرے مخالف آتے رہے میں ان کے کام کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اندھا ووڈ دیں گے آپ کو گھر بلاتے ہیں ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں میں کہتا ہوں there's no need for this moment جب اگلا election آیا when you go to the polling station just think of me if I deserve your vote دے دینا اللہ خیر صلی اللہ پھل میں بھی دیکھتا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے کس سرہ کی موسیقی پسند ہے موسیقی پرانی موسیقی مجھے پسند ہے وہ ٹریبلنگ کے دوران ہی سنتا ہوں اور رفی لطا مکیش گنگنائیں کے آج اور آشا آشا بوسلے ان کی یہ گزر مجھے بڑی پسند ہے آج گنگنات ہیں جو پسند ہیں ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں بڑی اچھی گزار ہے ان کی یہ سب کو سنتا ہوں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں بڑے حسن پرست ہیں کوئر نہیں ہوتا حسن پرست ہونا چاہیے ہونا چاہیے ورنہ آپ نے لائک ہوں گے ہونا چاہیے اللہ کی خوبصورت بنائیویں چیزوں کی عزت کرنی چاہیے یاد رکھئے کہ ایک ہی نظر معاف ہے آپ کی ٹائم کا بہت ہے ہی نظر معاف ہے ہی نظر معاف ہے